چار قسم کے خرابیاں ایسی ہیں جس سے فیملی لائف اور کمیونٹی لائف معاشرے کے لیے بھی بہت خطرناک ہیں اور فیملی لائف کے لیے بھی بہت خطرناک ہیں اور میں اس ترتیب میں اگر ان کو بیان کروں تو پہلی ہے شک دوسری ہے بدگمانی تیسری ہے غیبت اور چوتھی ہے حسد حسد اس میں مطلب سب سے زیادہ آگی کے چیز ہے مطلب اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی یعنی اللہ تعالی من شرح حسد ان اذا حسد ہم سب کو حسد کرنے والے کے حسد سے یعنی جب وہ حسد کرے خاص طور پر اس وقت ہمیں محفوظ کرے اپنے لئے بھی سوچنا چاہیے اللہ تعالی مجھے بھی محفوظ رکھے میں بھی اس طرح کی کسی خرابی سے محفوظ رہوں میرے اندر پیدا نہ ہو اور دوسرے میرے ملنے والوں کے اندر بھی اللہ تعالی ان کو بھی محفوظ رکھے ان کے اندر بھی پیدا نہ ہو اس کے اندر جو حسد تو بہت ہی آگے کے چیز ہے اس سے غیبت بھی بہت بڑا مسئلہ ہے اور پھر نیچے آئیں بدگمانی بھی بڑا مسئلہ ہے اور نیچے آئیں شک بھی بڑا مسئلہ ہے ہم جس کام میں اپنے متعلقین کی مدد کر سکتے ہیں وہ ہم سمجھ لیں شک سے بچانے میں اور بدگمانی سے بچانے میں ہمیں اپنے ملنے والوں کی شعوری کوشش ہمیں کرنی چاہیے یہ وہ دو کامیں جس میں ہم ان کی مدد کر سکتے ہیں اور یہ چھوٹے لیول کی چیزیں ہیں غیبت اور حسد مطلب اگر میں ترتیب میں ان کی یعنی خرابی میں سب سے اوپر ہے حسد لیکن اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے شک شک سے ہمیں متنبع کیا گیا ہے کہ شک اچھی چیز نہیں ہے شک ہمارے ذہن کی پروسسنگ ذہن کی فانکشننگ اس کے لیے خرابی پیدا کرتی ہے بری چیز ہے لیکن شک کر لینا گناہ کی کیٹیگری میں نہیں ہے لیکن اس کی بنیاد پر بدگمانی ہے بدگمانی اس طرح کی چیز ہے جس کے لیے ہم ایکاؤنٹبل ہوں گے آخرت میں پھر غیبت ہے اس کے بارے میں تو بالکل ہی پکی بات ہے کہ مطلب وہ تو بہت ہی آگے کی چیز ہے اور حسد تو بہت ہی زیادہ آگے کی چیز ہے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے یہ جو ٹرسٹ یعنی میری لائف ایسی ہی ہو کہ سامنے والے کے دل میں یا ذہن میں شک پیدا نہ ہو اور اگر کہیں شک پیدا ہو سکتا ہے تو اس کو میں ریزولف کروں اس کو میں کلیر کروں تو شک اور بدگمانی سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ میں کمیونکیشن کو بالکل کلیر کروں میں اپنے معاملات کو اسٹریٹ کروں میں اپنی چیزوں کو اوپن کروں ہیڈن فائلز جو ہیں وہ شک پیدا کرتی ہیں ہیڈن فائلز جو ہیں وہ بدگمانی پیدا کرتی ہیں ہیڈن فائلز جو ہیں وہ اس کا مجھ پہ ٹرسٹ مطلب اس کو اعلاؤ نہیں کرتی کہ وہ مجھ پہ ٹرسٹ کرے یہ بات واضح ہو رہی ہے جو میں کہہ رہا ہوں بدگمانی سے کیسے اس کو بچائیں دیکھئے بعض لوگوں کا مزاج یہ ہے کہ وہ سوال کا جواب دینے میں بھی چڑتے ہیں ضروری ہے کہ میں آپ کو ہر چیز بتاؤں کہاں جا رہے ہیں ضروری ہے بتانا کہاں جا رہا ہوں کچھ اس قسم کے مسائل اللہ تعالی ماف کرے اللہ تعالی اصلاح کرے ہماری چڑنے کا جو عمل ہے ہم سب کے اندر ہوتا ہے یہ کبر خفی ہے کبر جو ہے نا ختم ہونے کے بعد بھی ہمارے دل میں جیسے وہ آپ کسی آپ نے کبھی کھانے پکایا ہے مطلب چلیں کھایا تو ہوگا نا پکایا نہیں ہوگا تو پتیلی کو صاف کرتے ہیں نا تو اس پہ کھرچن لگی رہ جاتی ہے نا وہ کبر ایسا ہی ہے لگا رہ جاتا ہے وہ کبر جو میرے اندر آویرنس کے ساتھ ہے انٹینشن کے ساتھ ہے کانشیسنس کے ساتھ ہے وہ تو بہت کم ہوتا ہے فیرون ویرون ہوتا ہے وہ فقالانا ربکم العالی ہم لوگ مطلب وہ کبر خفیصہ ہی خاصا کام کرتے رہتے ہیں میری بات سمجھا نہیں ہے میں کیا کہہ رہا ہوں اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی کبر سے محفوظ کرے بعض اوقات ہم لوگ کا مزاج بعض لوگ کی مزاجی بناوٹ ایسی ہوتی ہے کہ جو سیدھا سا سوال ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں کیا دیکھ رہے ہیں موبائل پہ غصہ آگیا اس وقت پہ کیا دیکھ رہا ہوں کہاں جا رہے ہیں کس سے بات کر رہے تھے تو ایکسپلینیشن دینا بھی مطلب وہ ایکسپلینیشن جو مانگی جا رہی ہے اچھا اس کو ہمیں اس لیے چڑھو ہوتی ہے کہ مطلب ہم پھر ایک بدگمانی کرتے ہیں کہ تم مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتا اچھا میں کہتا ہوں اس جگہ پہ کیوں پہنچ گئے مجھے کئی دفعہ لوگوں نے آ کے کہا کہ میرے شوہر جو ہیں یا کسی نے کہا میری بیوی جو ہے وہ مجھ سے ایسے سوال کرتی ہیں دیکھیں مجھ پہ ٹرسٹ نہیں کرتی ہیں میں نے کہا تم اسے اس طرح کیوں انٹرپیٹ کر رہے ہو وہ تمہارے اندر اتنی زیادہ انٹرسٹڈ ہے تم اس کو اس طرح کیوں نہیں لیتے اس طرح کیوں نہیں لیتے آپ فرق محسوس کر رہے ہیں اس پوری بات کا یعنی وہ جاننا چاہتا ہے جاننی چاہتی ہے کہ آپ مطلب آپ کیا کر رہے ہیں وہ آپ میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہے آپ اس کو اس طرح انٹرپیٹ کر رہے ہیں کہ یہ مطلب یا آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے excuse me یہ میری پرسنل اسپیس ہے this is my personal time who are you فیملی لائف میں پرابلم اس وقت پیدا ہوتا ہے جب پرسنل اسپیس کی ڈیمانڈ بڑھنے لگتی ہے فیملی لائف میں collective space اسپیس کا تحفظ کرنے سے فیملی ایکسل کرتی ہے پرسنل اسپیس ڈیمانڈ کرنے سے فیملی فیملی ویلیوز نرچر نہیں ہوتی collective space کا تحفظ کیا جاتا ہے collective space ڈیمانڈ کی جاتی ہے collective space کو چاہا جاتا ہے مانگا جاتا ہے اس کا اعتمام کیا جاتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ ہم چار لوگوں کے گھر میں چاروں آدمی پرسنل اسپیس کے امیدوار ہیں دوسرے کو ایکسپلینیشنز خود سے دیجئے میں نے یہ بات کی کہ یہ چار حرابیاں ہیں شک، بدگمانی، غیبت اور حسد اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے لیکن شک اور بدگمانی سے ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے شک سے نکالنے کا طریقہ مطلب اس سے بچانے کا ایک حد تک بھارل یعنی اس کی اپنی ذمہ داری ہے کہ اپنے ذہن کو شک سے بچائے لیکن ایک میرا کام بھی ہے نا کہ میں اپنے معاملات سیدھے رکھوں میں اپنی زندگی کھلی کتاب کی طرح رکھوں کچھ ایکسپلینیشنز خود سے دینے میں خیر ہوتی ہیں آپ خود ہی بتا دیں کہ بھئی یہ میں یہ کر رہا ہوں یہ بات واضح ہو گئی میرا خیال ہے کہ شک اور بدگمانی سے بچانے کی ایک کوشش کریں اس کے لیے آپ کو مطلب جب آپ اس گول کو آپ اون کریں گے تو پھر خود آپ کا ذہن آپ کو بہت کچھ سجائے گا انشاءاللہ اسی طرح غیبت کے حوالے سے بھی ایک چیز کا اعتمام کرنا چاہیے کہ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ہمیں کوئی بات بتا رہا ہوتا اور وہ بات کسی تھرڈ پرسن کے بارے میں ہوتی ہے ابھی غیبت شروع نہیں ہوئی ہوتی ہے غیبت سے بچنے کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ جب کوئی غلط بات کسی کے بارے میں ہو تو آپ اسے خاموش کریں تب تو مطلب اتنا مزا آ رہا ہوگا کہ اسے خاموش کرانا مشکل ہوگا مطلب وہ یاد ہی نہیں رہے گا کہ ابھیوں تو اس کو خاموش کرانا اسے تو بہت مزا آتا ہے اس کا اصول یہ ہے غیبت سے بچنے کا ایک ہی اصول ہے اور وہ اصول یہ ہے کہ مجھ سے میرے بارے میں بات کرو مجھ سے فلانے اور فلانے اور فلانے کے بارے میں بات نہیں کرو اگر فلانے اور فلانے کے بارے میں بات کرنی ہے تو اس کا مقصد یہ ہو کہ ہم اس کے کریکٹر کو اپریشیٹ کریں اس کی عظمت کو محسوس کریں اس انسان کی جو مطلب اس انسان کی علم سے اس انسان کی کریکٹر سے اس انسان کی کوئی اس کی کوئی quality ہے جس کو ہم admire کر رہے ہیں اس لیے ہم بات کر رہے ہیں اس کی کوئی بہت اچھی quality اس کی کوئی greatness چلیں ٹھیک ہے فلانے آدمی کا ذکر ہو رہا ہے اس لیے کہ اب فلانے آدمی کے سامنے تو ہم اس کی تعریف نہیں کر سکتے لیکن اس کی absence میں تو کر سکتے ہیں کتنا اچھا آدمی ہے کتنا بڑا دل ہے کتنا اچھا کام کر رہا ہے کتنی اچھی بات کر رہا ہے کتنے اچھا عمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے وہ آپ اس کی absence میں کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ غیر ضروری طور پر لوگوں کا ذکر نہیں آنے دیں جب ہم اس کا خیال نہیں کرتے تو وہ غیبت کی طرف بڑی آسانی سے معاملہ جاتا ہے وہ کسی اور کی بات آپ سے کیوں کرتا ہے غیبت سے آپ اپنے آپ کو بچائی ہے جس کا مسئلہ ہے اسی سے بات کرنے جب وہ آپ کو بتا رہا ہے کہ فلانے نے یہ کیا تو آپ کہیں فلانے کو بتاؤ مجھے کیوں بتا رہا ہے اسی طرح اسی کو آپ کو بھی کوئی بات کرنی ہے تو اس سے direct جا کے بات کریں تو غیبت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے جب ہم direct اس سے بات کرتے ہیں جس کے بارے میں بات ہوتی ہے اس سے جو بھی ہمیں ہمارے ذہن میں جو confusion ہوتی ہے وہ resolve کر لیتا ہے آپ کے دل میں بھی اگر شک آ رہا ہے نا تو یا تو اس شک کو چھوڑ دیجئے یا پھر جا کر اس سے پوچھ لیجئے یا پھر اللہ سے بات کر کے مطلب اللہ سے کہیے یا اللہ میرے دل سے اس شک کو نکال دیجئے میرے اندر مجھے مناسب نہیں لگ رہا کہ میں اس سے اس بات کی explanation مانگوں مجھے کچھ بھلا نہیں لگتی یہ بات مجھے مناسب نہیں لگتی کہ میں اس سے جا کے اس معاملے کو investigate کروں اور explanation مانگوں تو میرے دل کو ہلکا کر دیجئے آپ اس معاملے میں میرے لیے کافی ہو جائیے اس معاملے کو آپ حل کر دیجئے میرے دل سے شک کو نکال دیجئے یا پھر جا کے بات کر لیں تو اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ جس کا matter ہے اسی کو بتایا جائے باپ کے بچوں کو بھی جب یہ بات پتا چلتی ہے نا کہ میرے بارے میں میری بہن کو بتا رہے تھے میرے بھائی سے کہہ رہی تھی کہ مطلب اس کو بھائی کے ذریعے پتا لگ رہا ہے اس کو بہن کے ذریعے پتا لگ رہا ہے تو مسئلہ بہت خراب ہوتا ہے یعنی اولاد کی غیبت بھی غیبت ہی ہوتی ہے نا غیبت اجنبی لوگوں کی سوڑی ہوتی ہے غیبت بچوں کی بھی ہوتی ہے سٹوڈنٹس کی بھی ہوتی ہے سب کی ہوتی ہے غیبت ہر انسان کی possible اصل میں ہمارے ہاں بعض لوگوں کی غیبت کو ہم غیبت کی کیٹیگری میں شمار نہیں کرتے یعنی حکمرانوں کی غیبت سیاستدانوں کی غیبت علاقے کے لوگوں کی غیبت ٹیچرز کی غیبت محلے کی مسجد کے امام صاحب کی غیبت ساہ سوسر غیبت تو ہم نے سوچا ہوا بتا نہیں میری ہی ہوتی ہوگی جو لوگ کرتے ہیں میں تو کسی کی نہیں کرتا یہی مطلب اس ذہن سے لوگ جی رہے ہوتے ہیں تو یہ جو مسئلے ہیں اس سے نکلنے کی کوشش کریں آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنے آپ کو شک سے بدگمانی سے غیبت سے اور حسد سے بچانے کی کیا انتظام میں نے کیا ہے کیا کوشش میں نے کیا کیا دعا میں نے کیا اور اپنے گھر والوں کو میں نے شک سے بدگمانی سے غیبت سے حسد سے بچانے کی کیا کوشش میں نے کیا